بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھائی امید ہے سب بھائی خیر افیت سے ہوں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ بھائیوں کے سامنے حاضر ہے آج کی ویڈیو میں کچھ پرندوں کا شوک کرواؤں گا تو آتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف پہلے پٹے کا میں شوک کروانے جا رہا ہوں تو آتے ہیں پہلے پٹے کی طرف ماشاءاللہ یہ پٹہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارا پٹہ ہے اور خوبصورت پرندہ ہے نظر میں آکے توڑا سا لکوے کا شکار ہو گیا تھا پر اب ماشاءاللہ ریکوور ہو گیا اور بریڈنگ بھی کرنے لگا ہے نلیہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیاری نلیہ کیل اس کے ویل کو پوائنٹ پہ اور ماشاءاللہ مضبوط موٹے کیل ہیں تو یہ ایک اچھے بریڈ کی نشانی ہوتی ہے بہرحال آپ پرندے کو دیکھ سکتے ہیں اچھے کچھے ہوئے وجود میں ہیں اور خوبصورت لمبے ویل کا پرندہ ہے اور جو اس کے بچے آئے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارے بچے بنے ہیں اور ابھی پھر سے دو تین مادیاں اسے بٹا دیئے اور انشاءاللہ ساتھ میں بریڈنگ اس سے جاری رہی تھی رہے گی مطلب ساتھ ساتھ اک کا دکھا اک کا دکھا ایسے کر کے اس سے مادائیں بٹاتے رہیں گے تو ایک ٹائم پہ ایک مادہ یا دو مادہ اس سے کروز کرواتے اور کافی اچھا ریزرٹ آ رہا ہے ماشاءاللہ فلی فرٹائل ریزرٹ آ رہا ہے تو ریکووری کر گیا جو کہ ہمارے لئے خوشائن بات ہے ساتھ میں یہ پیلا پٹا ہے اس کا کبھی بات میں شو کروں گا وہ گریزوں میں پھر وہ مزہ نہیں آنا اچھا یہ دوسرا پٹا آپ دیکھ سکتے ہیں ساموہ پٹا پنڈکیوں میں سے یہ پٹا ماشاءاللہ بہت ہی پیارا پٹا ہے اچھے ویل کا ہے اور میدان کے حوالے سے بہت ہی پیارا بنا ہے مطلب میدان میں جو اس کا ریزرٹ رہے گا آؤٹ کلاس رہے گا بہرحال اس کو فیلحل تو میدانوں میں اتارنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے کیونکہ یہ نسل میں نے پریڈنگ کے لئے چلائی ہے تو بظاہر یہ اتنا خوبصورت تو بنا نہیں ہے اپنے باقی بائیوں کی طرح میں باقی بائی بھی اس کے دکھاتا ہوں آپ بائیوں کو تب سمجھ آ جائے گا پر بہرحال ریزرٹ جو اس کا راہ ہے اس سے بھی میں نمد آئیں بڑی ہیں دو تین اور کافی بہترین ریزرٹ اس کا راہ ہے تو اس کے سارے کے سارے بچے خود کے لئے روکنے کا ارادہ ہے کیونکہ کچھ نہ کچھ اپنے شوک کے لئے ہوتی ہے تو یہ اس کا دوسرا بائی ہے اسی پہلے ساوے پٹے کا آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت چہرے میں خوبصورت کیلی تاجہ پچھلے دنوں اڑایا تھا جس کی وجہ سے اس کا یہ ایک کیلی جو کہ کیا بولتے ہیں نیچے پتر کے ساتھ آ کے ٹھوٹ گیا بارحال خیر کوئی نہیں پٹا ہے پھر سے نکال لے گا باقی آپ سٹانس اس کا دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ویل بیلنس پرندہ ہے لمبے ویل میں ہے اور ابھی سارے پرندے کریزوں میں ہیں تو وہ شائن وہ لوگ تو نہیں آ رہی پر بہرحال جو بھی ہے آپ بھائیوں کے سامنے پرندہ ماشاءاللہ خوبصورت پرندہ ہے اچھا اب اس کے دوسرے بھائی کا شوق کرواتا ہوں تیسرے نمبر پر تو ماشاءاللہ یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارا پرندہ ہے ابھی یہ بھی مکمل کریزوں میں اس وجہ سے پروں میں اس کے ول سے آئے ہوئے پر بہرحال جیسے کریز مکمل کرے گا یہ اے ٹوزٹ کلیر ہو جائے گا بہرحال آپ دیکھ سکتے ہیں پرندہ ماشاءاللہ بہترین چہرے میں تاج آپ اس کا دیکھ لیں نوکہ ہو گیا یا چہرے کی مضبوطی ہو گئی جسم کی مضبوطی ہو گئی تو بہت ہی پیارا پرندہ ہے اور سارے بھائیوں میں ایک یہ بھائی جو ہے خوبصورتی کے لحاظ سے بہت ہی پیارا بنا ہے اور اس کا ایک اور بھائی ہے جو کہ بھائی ہے اس کا بھی شوک کرواؤں گا تو وہ بھی ماشاءاللہ بہت ہی پیارا بنا ہوا ہے تو یہ تقریباً ہم میرے ساتھ 29 بھائی ہیں سارے کے سارے ماشاءاللہ بہت ہی پیارے بنے ہوئے ہیں اور یہ ایک اور بریڈر کا آپ شوک کر لیں خوبصورت نلی میں نلی آپ دیکھ سکتے ہیں چہرے مورے کا بھی بہت ہی پیارا پرندہ ہے اس کے ٹخنے اندر کی طرف ہے یہ ایک اچھے پرندے کی نشانی ہوتی ہے اسے پرندے ہارڈ ہیٹر ہوتے ہیں اور ساتھ میں کیل کی ریشیو بھی ان کی بہت اچھی آتی ہے پرحال آپ بوڑی سٹرکچر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مضبوط پرندہ ہے تقریباً چار سالہ ہو گیا اور اچھا بریڈر ہے امید ہے ایک اچھا بریڈ اس سے بھی دیکھنے کو ملے گا لازد سیزن اس سے بچے کروائے تھے جو کے بعد میں ضائع ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ اس دفعہ پھر سے مادائیں بٹھائی ہے تو امید ہے کہ ایک اچھا ریزلٹ دیکھنے کو ملے گا یہ ایک اور پٹا دو نسلوں کا کروہ سے بتانا بھی پسند نہیں کروں گا بعد میں انشاءاللہ کبھی ڈیٹیل میں جاؤں گا فیلال اس کو میدانوں کے لئے تیار کیا گیا ہے تو میدانوں سے جو ریزلٹ آئے گا پھر بتاؤں گا دو دفعہ یہ جیت چکا ہے اور ابھی اس سیزن پھر سے اتارنے کا ارادہ ہے اچھا یہ کیلی تا جاتا پھر یہ اپنے تاج کو مستیوں کے ساتھ مطلب اتنے مستی میں تھا کہ بار بار اپنے تاج کو یہ جال کے ساتھ رگر رگر کر کے اس نے اپنے تاج کو ختم کر دیا اچھا چلتے ہیں باہر کی طرح باہر کی جانب کچھ پرندوں کا شوق کرواتا ہوں اور ساتھ میں کڑوں میں کچھ نروکہ میں شوق کرواتا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں مادائیں ماشاءاللہ ساری ریڈی ہیں جتنوں سے انڈے اتار سکتے تھے اتنوں سے اتار لئے اور ابھی یہ فیلال سٹوپ کرتے ہیں اس کو یہاں پہ ہی مطلب اور انڈے اتارنے کا بھی نیت نہیں رہتا اور دوسرے مہینے میں جا کے ماداؤں کو ریڈی کر کے دوسرے مہینے میں انشاءاللہ ایک اچھا پروپر سے ریزر لیں گے اتنے ہی بچے لئے ہیں جتنوں کو ہم سنبھال سکیں یہ پورے سیزن میں مطلب سردگی کے سیزن میں جتنے کو سمحال سکیں پارار یہ مادائیں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سارے کروجزوں سے بھر گئی ہے لیز ہو گئی ہیں ساتھ میں یہ ایک انڈین لانگ ٹیل پٹہ بھی گوم رہا ہے جو کہ ایک بائی کے لئے آیا تھا پر بات میں رہ گیا اور ابھی ماشاءاللہ گوم رہا ہے تو انشاءاللہ یہ بھی تیار ہو جائے گا یہ نرہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوہ تھی خوبصورت پرموزا نر ہے اور اچھے چہرے کا ہے اچھے مورے کا ہے اچھا ایک بائی کا سوال تھا کہ آپ نسلوں کے حوالے سے کیوں بات نہیں کرتے بائی نسلوں کے حوالے سے میں بات تو کرلوں ایک نہیں ہزار دفعہ پر اگر میں بتا تب پیروں تو مجھے وہ چیزیں اچھی نہیں لگتی بس میرا عموماً فوکس ہی ہوتا ہے کہ جو آپ کے سامنے پرندہ ہے آپ خود ہی جج کر لے اپنے لئے شوق کر لے اور اپنے اندازے سے جو بھی آپ اس کو پکارنا چاہے آپ پکار سکتے ہیں زیادہ ڈیٹیل میں میں خود جانا پسند نہیں کرتا کیونکہ پھر بعد میں مسئلہ مسائر ہوتا ہے اور وہ چیزیں مجھے اچھی نہیں لگتی تو بہرحال یہ پرندے آپ دیکھ سکتے ہیں زیادہ تر پرندے میرے گھر کے ہی پرندے تو اس میں پھر نسلوں میں جانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے جو گھر کے پرندے وہ ان میں کیا میں نسلوں پہ جاؤں گا جو چینل کا نام ہے وہی نصر ہے بس علی والی حصیل بس سمپل بات ہے جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں اس کو آپ علی والی حصیل کے نام سے ہی مخاطب کریں میں ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہتا یہ نواب والے یہ فرید کوٹے ہیں یہ الہسانی ہے یہ پلانا یہ ڈنگانا یہ جھوٹ کی جو ہے نا ٹٹی خوریاں میرے سے نہیں ہوتی اور نہ مجھے یہ جھوٹ کی باتیں پسند آتی ہیں جو چیزیں ہیں بس دیکھ لیں علی والی حصیل سمپل بات نام سے میں فائدہ اٹھانے والا بندہ ہوں نہیں میرا کام ہے شوک کرنا اور سامنے والے بھائی کو شوک کروانا نہ کہ اس مقصد میں اس فیلڈ میں آیا ہوں کہ بس چونے ہی لگا تھا پیروں لوگوں کو تو جنہوں نے شوک کرنا ہے ان کو خود ہی سمجھ آ جانی ہے باقی ہر ایک انسان کا اپنا اپنا حساب ہے ماشاءاللہ یہ پرندہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارا پرندہ ہے کڑے تاج میں مضبوط نوکے میں اور بہت ہی خوبصورت ویل بوری سٹرکچر میں ابھی تو کریزوں میں جیسے ہی کریز مکمل کرے گا ایک الگ لوگ میں آئے گا ساتھ میں یہ آپ مادہ ہیں دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کے ایک مادہ ہم نے لگائی ہوئے اس کے ساتھ اور امید ہے کہ ایک اندہ ریزلٹ دیکھنا کو میں لگا تو یہ بریڈر پچھلے دو ڈائی سال سے میرے ساتھ بریڈ کر رہا ہے اور جتنے بھی بچے آتے ہیں کوئی نہ کوئی لے کے چلا جاتا ہے تو بدقسمتی سے ایک بھی بچہ میرے ساتھ اس کا رہ نہیں رہا جبکہ میری کوشش ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی بچہ رہ جائے اب آہستہ آہستہ یہ ٹھانگوں سے کم ہو رہا ہے جو کہ اچھی بات نہیں ہے پتہ نہیں اس میں یہ مسئلہ کیوں آگیا پر اس میں یہ مسئلہ دیکھنے کو مل رہا ہے پر بہرحال ابھی ریزلٹ کر رہا ہے تو اس سال ارارہ کروں گا کہ کچھ نہ کچھ بچے میں اس سے اپنے لئے روک سکوں تو آتے ہیں دوسرے نر کی طرف وہ بھی آپ کو بہت پسند آئے گا پرحال یہ ہماری ویڈیو ہیں کوشش کیا کریں چینل کو سسکرائب کیا کریں اور آگے جا کے بھائیوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اچھا یہ نر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارا شاندار نر ہے جب یہ مکمل لیز ہوگا اس کا ایک الگی لوک آ رہا ہے آئے گا اور مادائیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پیاری مادائیں یہ ایک چورس نلیم مادائیں بوت آؤٹ کلاسس کی نلی ہے نیکس لیول کی نلی ہے ماشاءاللہ اس مادی کی چہرے میں اوکے ہے اتنی پیاری بھی نہیں ہے پر انشاءاللہ نر کے ساتھ ریزلٹ بہتر ہو جائے گا بارالخیر یہ چیزیں میں نے اپنے شوک کے لئے رکھنی ہے کچھ الگ چیزوں کے طرف ارادہ ہے تو اس وجہ سے یہ مادائیں میں نے روکی ہوئی ہیں تو یہ آج کا یہ کڈہ بھی ہو گیا اس میں ایک آدھی اور بھی مادہ ہوگی عموماً تو کڑے میں تین ہی مادائیں ہوتی ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ساری کی ساری ماداؤں کو کور کر سکیں اور ان پر کوئی نہ کوئی ویڈیو ہو جس کا آپ بائیوں کو شوک کا اندازہ ہو سکے اچھا باہر کی طرف جاتے ہیں اور یہ نر کا میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ بائیوں کو قریب سے شوک کروا سکوں یہ پرموزا نر آپ دیکھ لیں چہرے مورے کا بہت ہی پیارا پرندہ ہے کڑے تاج میں مضبوط موقع میں اور لمبے ویل کا پرندہ ہے تو فیلال تو اس کو چالان کے لئے شروع کیا ہوا ہے مطلب صرف اس کی چال ڈال ہو جائے تاکہ یہ کل جائے باقی بریڈنگ کا کوئی ارادہ نہیں ہے بریڈنگ ابھی سٹوپ کر لیے دوسرے مہینے میں جا کے ہی انشاءاللہ بریڈنگ کریں گے بہرحال یہ میل آپ دیکھ سکتے ہیں پیارا میل ہے خوبصورت چیز ہے یہ آج کی ہماری چھوٹی سی ویڈیو تھی امید ہے اب بھائیوں کو پسند آئے ہوگی جلدی سے جا کے شیئر کریں اور اپنی اب بھائیوں کو چینل پر لے آئیں تو یہ اس کے ساتھ مجھے دیجئے گئے جاتا دعا میں یاد رکھے و السلام